بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں مد نے ایک تو مد اپنی ذاتی طور پر استعمال ہونی ہے اس کے علاوہ اس نے بہت سے حروف کو جوڑنے کے لیے بھی جب وہ آپ کے کام آنا ہے اس لیے مد کو اس کی بناوٹ کو اپنے بڑے دھیان سے غور سے سیکھنا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ مد کیسے بنتی ہے سب سے پہلے ہم جب وہ علف بناتے ہیں جیسا کہ ہم نے پچھلے لیسن میں سیکھا تھا کہ علف کیسے لکھا جاتا ہے یہ میں نے علف لکھا اس کے اوپر جب وہ مد بناتے ہیں مد کے لیے آپ نے مارکر کی پوزیشن وہی یہ ساٹھ والے ذاویے پر رکھنی ہے ساٹھ والے ذاویے پر مارکر رکھ کے آپ نے اسے یہ گول کر کے لے کے آنا ہے یہ یہاں تک آ کے آپ نے اپنے مارکر کو ہلکا سا اوپر اٹھانا ہے یہ سیرے سے ہلکا سا اوپر اٹھا کے یہ اس طرح کی پوزیشن بن جائے گی اس کی ہلکا سا اوپر اٹھائیں گے جب اور ہلکا اوپر اٹھا کے پھر اسے ہم یہاں سے اسے گول کر کے موڑ دیں گے اس طرح اس طرح یہ جب وہ مد بن جائے گی اس کے بناور دیکھتے ہوئے دوبارہ دیکھئے کہ اس کا آغاز جب ہم نے کیا ہے تو اس کے ساٹھ کے ذاویہ سے آغاز کیا ہے اس کا یعنی اگر میں یہ ذاویہ لگا سکوں تو یہ ساٹھ کا ذاویہ بن جائے گا ٹھیک ہے مارکر کا اپنے اس پوزیشن میں رکھا ہے اور یہاں سے اسے دیکھیں اس کی گولائی کر کے رہا ہوں میں یہاں پہ آ کے میں نے جب اسے چھوڑا ہے تو اب مارکر کو چھوڑ کے جب میں نے دوبارہ لگا ہے تو تھوڑا سا اوپر اٹھا کے لگایا ہے اور اسے بھی پھر میں نے کہہ کیا ہے کہ گول کر کے لے کے آئے ہوں اس طرح آپ کی یہ مد بن جائے گی مد کے لیے جب وہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ جگہ زیادہ بچ جاتی ہے تو جب وہ مد بڑی لمبی لکھی جاتی ہے لمبی مد لکھنے کے لیے پھر آپ کو یہ کیا وہ پوزیشن لانی پڑے گی اس طرح اور یہاں پہ جائے وہ آپ نے زیادہ کر دیا تھا یہاں کم کر کے آپ کو وہ یہ کرنا پڑا جائے گا اس طرح جاؤ یہ مد بن جائے گی لمبی مد جائے گی لمبی مد کا یہ سیرہ تھوڑا سا فرق ہے اس سے یہ اس میں تھوڑا سا مارکر آپ نے اوپر اٹھایا ہے یہاں اتنا مارکر اوپر نہیں اٹھایا یہ دونوں کا فرق ہے اس طرح سے آپ مد بنا کے کیونکہ یہ مد یہ والی مد آگے دونوں شکلیں ہماری جب آگے جب ہم نے حروف کو آپس میں جوڑنا ہے تو ان کے جوڑ میں بھی بعض زفعہ آپ کو یہ استعمال کرنا پڑیں گی اس لیے ان کا سیکھنا بھی ضروری ہے ایک بات پہر طلبہ میں آپ کو بتاتا ہے چلوں کہ جو بھی آپ نے حرف سیکھنا ہے یہاں پہ اس کی پریکٹس کم از کم تیس بار آپ نے لکھ کے لازمی کرنا ہے اور لکھتے ہوئے اس بات کا خاص پر دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے بڑے ہی آرام کے ساتھ اس حرف کو جس کا آپ لکھ رہے ہیں اس کو دیکھ کے غور سے توجہ کر کے اور آرام آرام سے اپنے ہاتھ کو چلانا ہے اس حرف کی بناوٹ کو دیکھتے ہوئے جتنا غور کے ساتھ آپ دیکھیں گے وہ آپ کے اندر جذب ہوگا اس کی بناوٹ آپ کے اندر دماغ میں سمائے گی پھر آپ آرام کے ساتھ اسے لکھ سکیں گے اور پھر لکھنے کے بعد اگر ہو سکے تو وہ آپ کے قریب کوئی اچھا استاد ہو جو جس سے رائٹنگ کا پتہ ہو اسے دکھا لیں چیک کروا لیں تاکہ آپ کی اصلاح ہو سکے اور آپ زیادہ مزید بہتر کر سکیں موسیقی